ناظرین مولوی کلیم حنفی اپنے وارسپ چینل کا پرموشن کرتے ہوئے کہتا ہے پہلے آپ اسے سن لیجئے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا ردشیت کا سلسلہ ابھی کچھ پرگرامات ہیں وہ میں نے بٹھ لو اس کے بعد باقاعدہ انشاءاللہ ذہن بنا کر ترقیب بنا کر کس طرح کوسٹ وغیرہ کرنی ہے انشاءاللہ اس چینل سے وہ سلسلہ جاری رہے گا اور تمام فرقہائے باطلہ کا رد ہوگا تو ناظرین سنا آپ نے کہ مولوی کلیم حنفی کہتا ہے کہ میرے وارسپ چینل سے تمام فرقہائے باطلہ کا رد ہوگا لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ دیکھتے ہیں مولوی کلیم کی زبان اور دل ایک ساتھ ہے یا نہیں یا صرف اس کی زبان پر مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ اور صحابہ سے محبت کا دعویٰ ہے مگر اس کے دل میں ایسے خبیص مولوی کی محبت اور تعظیم ہے جس نے اپنی کتاب میں صحابہ کو خطاکار اور زانی لکھا تو سنیے میں بات کر رہا ہوں مولوی تطہیر کی جس نے اپنی کتاب آؤ دین پر چلے میں لکھا خطائیں بزرگوں سے بھی ہوئی ہیں غلطیاں گناہ اور بھول چوک صحابہ کرام سے بھی واقع ہوئی ہیں پھر اسی صفحے کے آخر میں مولوی تطہیر ناپاک لکھتا ہے کہ حضرت معیز بن مالک اسلمی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا سرزد ہو گیا تو ناظرین مولوی تطہیر نے لکھا کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئی گناہ ہوئے بھول چوک ہوئی اور جب اس مردود کا اتنے میں دل نہیں بھرا تو اس نے لکھا کہ صحابی سے زنا ہوا یہ تطہیر کا عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانسار صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ آپ سنیئے میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے جس کی پیروی کروگے ہدایت پا جاؤگے ہمارے آقا علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تو زبان روک لو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرے صحابہ کو برائی سے نہ یاد کرو مگر مولوی تطہیر نے صحابہ کی برائی بیان کی اور ان کو تکلیف پہنچائی سیدی سرکار حضور آلہ حضرت فتاوہ رزویہ شریف مترجم جلد نمبر انتیس میں فرماتے ہیں یہ خبصہ خضلہم اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو عیزہ یعنی تکلیف دیتے ہیں بلکہ اللہ رسول کو عیزہ دیتے ہیں حدیث پاک میں ہے جس نے میرے صحابہ کو عیزہ دی اس نے مجھے عیزہ دی اور جس نے مجھے عیزہ دی اس نے اللہ کو عیزہ دی اور جس نے اللہ کو عیزہ دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے گرفتار کرے تو ناظرین سنا اپنے کہ جس نے صحابہ کی توہین کی اس کا کتنا دردناک انجام ہوگا مگر ایسے گستاخے صحابہ مولوی تطہیر کا رد مولوی کلیم حنفی اپنے چینل پر نہیں کرتا بلکہ اپنے اسی چینل پر ایسی آوڈیو ڈالتا ہے جس میں مردود مولوی کلیم تطہیر کتے کو گستاخے صحابہ کو متقی پرہیزگار تحجد گزار عابد شب زندہ دار دن میں روزہ رکھنے والا نفل نماز پڑھنے والا بہت بڑا عالم دین اور شریعت نماز اور روزے کا بہت بڑا پابند کہتا ہے ارے جاہل جس کو سرکارِ آلہ حضرت خبیص کہیں تو اسے متطحی مانتا ہے کیا یہی مسئلہ کے آلہ حضرت ہے تو پتہ چلا کہ تیری زبان کچھ اور کہتی ہے اور تیرا دل کچھ اور تو صرف دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے مناظرہ مناظرہ چلاتا ہے گستاخے صحابہ مولوی تطہیر سے مناظرہ کون کرے گا سن یہی سرکار حضور شہر ہندوستان اللامہ مفتی ادریس رضا خان صاحب قبلہ حشمتی حضور اللامہ مفتی سنابل رضا خان صاحب قبلہ حشمتی حضور مفتی شمائل رضا خان صاحب قبلہ حشمتی حضور اللامہ مفتی مہران رضا خان صاحب قبلہ حشمتی حضور اللامہ مفتی فاران رضا خان صاحب قبلہ حشمتی تھے جنہوں نے اپنی تقریروں اور تحریروں سے مولوی تطہیر کا رد کر کے سنیوں کے ایمانوں عقیدے کو محفوظ کیا لاکھوں مسلمانوں کو تطہیری بننے سے بچا لیا اور ان کی تحریروں میں ایسی مار ہے جس سے آج تک تطہیری ملے لولے لنگڑے اندھے گونگے بیبس لاچار ہیں بلکہ ان کی نسل بیبس ہو گئی مولوی کلیم اگر تو واقعی صحابہ سے محبت کرتا ہے تو اپنے چینل سے مولوی تطہیر کا رد کر ورنہ ڈھونگ دکھا کر لوگوں کو بے کوف بنانا بند کر کیونکہ ابھی بھی مسکورہ حضرات کے ایسے غلام زندہ ہیں جو تیرا اصلی چہرہ لوگوں کو دکھا کر تیری حقیقت سے لوگوں کو آشنا کرتے رہیں گے اللہ اسے مکاروں فریب و دھوکہ دینے والوں سے بھولے بالے سنیوں کو محفوظ فرمائے میرے سرکارِ عالی حضرت صحابہِ کرام کی عظمت یوں بیان فرماتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم موسیقی موسیقی